تو آپ کو یہ بتا دیں کہ ایک اور خبار ایک اور ویڈیو میں آپ کو دکھانے والے ہیں پانچ منجلہ چھاترہ واس پر روس نے اٹیک کیا ہے اور جو پانچ منجلہ وہ چھاترہ واس وہ پوری طرح سے جل کر راک ہو چکا ہے کیو کے واسل کو یہ چھاترہ واس پر حملہ کیا گیا پانچ منجلہ یہ چھاترہ واس بتایا جا رہا ہے جہاں پر روس کی طرف سے اٹیک کیا گیا اور اس کے بعد چھاترہ واس پوری طرح سے تباہ ہو چکا ہے حالانکہ کیسولٹی اس میں کسی کی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے یہ ابھی تک کچھ سپسٹ نہیں ہے لیکن یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اب روس شانت بیٹھنے کے موڈ میں نہیں ہے اور یہ وہ ویڈیو ہے جس کے بارے میں ابھی ذکر کر رہے تھے جو آپ کو بتا رہے تھے آپ دیکھئے پانچ منجلہ چھاترہ واس صرف اور صرف تباہی صرف اور صرف جلا ہوا with once یہ پانچ منجلہ عمارت نظر آ رہی ہے اور اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو جگہ ہے وہ پانچ منجلہ چھاترہ واس تھا اور واسل کوو میں ایک ہوسٹل کی یہ تصویر ہے جو وہاں سے ایک شخص گزر رہا تھا اس نے اس کو اپنے کیمرے میں قید کیا ہے اس شخص نے یہ ویڈیو بنایا ہے جس میں دیکھ رہا ہے کہ ایک پانچ منجلہ عمارت جو بتایا جا رہا ہے کہ چھاترہ واس ہے واسل کوو میں وہ پوری طرح سے دو سو چکا ہے یعنی چھاترہ واس پر حملہ ہوا ہے اور آپ سمجھئے حالانکہ یہ ابھی اس پسٹ نہیں ہے کہ یہاں پر چھاتر تھے یا نہیں تھے لیکن یہ بڑی خبر اپنے آپ میں بتا رہے ہیں یوکرین کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ریائشی علاقوں پر ٹارگیٹ اب رشیہ کر رہا ہے رشیہ ان بیلڈنگز کو ٹارگیٹ کر رہا ہے جہاں پر لوگ رہتے ہیں جہاں پر سیویلینز کی موجود گیا ہے اس وقت اور ایک بار پھر دیکھئے یہ ویڈیو ہم آپ کو یہاں پر دکھا رہے ہیں اور اس ویڈیو کو آپ دیکھئے جب وہ شخص یہاں سے نکل رہا ہے تو یہ دیکھئے یہ پوری طرح سے جلا ہوا ہے اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ ابھی بھی آگ کی لپتیں صاف طور پر نظر آ رہی ہیں یہ جو شخص نے ویڈیو بنایا یہ دیکھئے یہ وہ آگ کی لپتیں ہیں جو ابھی بھی نظر آ رہی ہیں یہ پورا جو بیلڈنگ جل کر راک ہو چکی ہے یہ پانچ منزلہ عمارت چھاتر آواز بتایا جا رہا تھا بالسکوف کا یہ چھاتر آواز تھا جہاں پر بہت سے سٹوڈنٹس باہر کے دوسری کنٹریز کے جو یوکرین میں پڑھنے آئے تھے وہ یہاں پر رہ رہے تھے واسلکوف کے چھاتر آواز پر روس کی طرف سے ٹیک ہوا یوکرین کہہ رہا ہے کہ سیویلینز کو اب ٹارگٹ کیا جا رہا ہے روس کی طرف سے اب روس انتر نہیں کر رہا ہے کہ وہ ملٹری بیس پر اٹیک کرے یا پھر سیویلینز سوسائٹی پر اٹیک کرے کھلے عام روس کی مسائلیں اب گر رہی ہیں یہ یوکرین کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے اور رازدھانی ہے کیو رازدھانی کیو کے ہی واسل کوو میں پانچ منزلہ چھاتر آواز اب آپ کو وہاں صرف آگ کی لپٹیں جلی ہوئی دیواریں نظر آئیں گی آپ کو وہاں پر ابھی آئے اور کچھ نظر نہیں آئے گا تو یہ ہوتی ہے ودونس کی تصویریں جو کوئی دیکھنا نہیں چاہتا جو کوئی محسوس کرنا نہیں چاہتا لیکن یدھ کا انجام یہی ہوتا ہے جب دو دیشوں میں یدھ ہوتا ہے تو اس یدھ کا کامیازہ صرف دو دیشوں کے ناغرک نہیں پوری دنیا کو بھگتنا پڑتا ہے اور ایک بار پھر آج وہی ثابت ہو رہا ہے موسیقی